اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے جو عقیدے ہیں عقیدے وہ اختہ ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے اور وہ اس کے دل میں یہ گھر کر لینا چاہیے اصل جو تعلق ہے اسلام کا وہ دل سے ہے آپ کے دل کے عقیدے یہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے رسول ہے اللہ نے ان کو ہمارے لئے رہبار ہمارے لئے گائیڈ بنا کر بھیجا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہم کو بتلائے ہیں جو سکھلائے ہیں ان کے طریقوں میں سو فیصدی کامیابی ہے اور ان سے ہٹ کر جتنے طریقے پوری دنیا میں چل رہے ہیں ان طریقوں کے اندر سو فیصدی ناکامی ہیں یہ دو چیزیں اسلام کی مین بنیاد اسی کے اوپر ہے اور پھر جو ایمان مفصل ہے ایمان مجمل ہے یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے بھائی میرا ایمان کس پر ہے اللہ پر ہے اس کے فرشتوں پر ہے اس کی کتابوں پر ہے اس کے رسولوں پر ہے اور اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم کو اٹھائیں گے قیامت میں ہمارے سے حساب ہوں گا میدان حشر میں اور پھر اس کے بعد میں اللہ ہم کو جنت یا جہنم عطا فرمائیں گے تو عقیدہ جو ہے نا سب سے پہلی چیز وہ پختہ ہونا چاہیے اور اس کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے میں کل بتا چکا ہوں اس کا تعلق ہے دل سے آپ کے دل میں ہو دل میں یہ ساری چیزیں جمیح ہوئی ہو آپ کے میں ایک تو سچا پکا مسلمان ہوں فرشتوں پر میرا ایمان ہے اور اللہ نے جو رسول دنیا میں بھیجے تھے نبی دنیا میں بھیجے تھے اور جو کتابے ہیں چار کتابے جو ہیں یہ اللہ تعالی کی برحق کتابے ہیں تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں اور قرآن پاک ہیں اسی طریقے سے تقدیر کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کیے کرنے سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھی ہو بری ہو ساری تقدیر ہے تو ایمان اصل ہے دیکھو کیا ہے یہ سب تعلق دل سے ہے دل میں یہ باتیں پختہ ہونا چاہیے مسلمان بننا بہت آسان ہے دل میں یہ چیزیں ہو آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو گیا تو آپ اس کا کسی اور کو پورا کیا پورا کریڈٹ دے رہے ہو فلانی کی وجہ سے میرا اچھا ہوا برا ہو گیا تو فلانے کے کچھ کرنے کی وجہ سے ہوا تو پتہ یہ چلا ابھی تک دل میں ایمان جمع نہیں اس کو جمعنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے فرائض کیا ہے آپ کے اوپر توحید کے بعد نماز فرض ہے نماز کے بعد روزہ فرض ہے روزے کے بعد زکاة فرض ہے زکاة کے بعد میں حج فرض ہے اب نماز جو ہے کتنا سادہ سمپل طریقہ ہے نماز کا ابھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں نماز کے لیے جو چیزیں شرائط ہے جو چیزیں آپ کے لیے فرض ہے وہ کیا ہے جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا ستر کا چھپانا اور قبلے کی طرف چہرہ کرنا نماز کا وقت ہونا یہ بنیادی چیزیں ہیں جو نماز سے باہر کی چیزیں ہیں اب اس کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں ہے آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے آپ کا لباس ویسا ہونا چاہیے مسلمان اسی کے لیے پریشان ہوتا ہے بہت سارے لوگ نماز کو اسی لیے نہیں آتے میرے آنگ پہ تو ویسا لباس نہیں ہے میرے آنگ پہ تو ویسے کپڑے نہیں ہیں سادی سمپل سادہ سمپل طریقہ یہی ہے جگہ کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا اور ستر کا چھپانا نماز کا وقت ہونا قبلے کی طرف چہرہ کرنا اب یہ سب چیزیں آپ کہیں پر بھی ہو اب مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں اور آپ جو ہے سفر میں ہیں ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر آپ ہے اب آپ نے دیکھے کہ نماز کا وقت تو ہو چکا ہے تو نماز کا وقت تو ہو گیا تو اب نماز فرض ہو گئی آپ کے اوپر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر اب آپ دیکھیں گے بھئی وہاں کوئی پاک جگہ ہے کیا جگہ آپ کو پاک مل گئی پھر آپ نے دیکھے آپ کا ستر چھپا ہوا ہے ماشاءاللہ پھر آپ کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے بدن کا جو پاک ہونا ہے بدن کے پاک ہونے کے لیے بھی آپ کا بدن دو جن نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے اب ہمارے آج کے زمانے میں ماشاءاللہ لوگ بہت زیادہ ساف سترے رہتے ہیں یہ سب جو مسئلے مسائل تھے نا یہ سب وہ زمانے کے مسئلے مسائل تھے جس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا برابر سے لوگ نھاتے نہیں تھے اب روز نھاتے ہیں آج لوگ مجھے آپ بتاؤ آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو روزانہ نہیں نھاتے ہوں گے بلکہ دو دو ٹائم نھاتے ہیں صبح میں ایک مرتبہ نھائے کام پہ چلے گئے پھر شام کو آئے تو نھا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہم لوگ پاک ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں پر سب سے بڑا جو پاکی کا مسئلہ آتا ہے پیش آپ کو اگر کوئی آدمی چلا جائے اور وہ پیش آپ کے وقت میں اگر مان لو اس نے پانی کا یا ڈھیلے کا استعمال نہیں کیا تو اس کو کیا لگتا ہے میری تہارت ٹوڑ گئی تہارت ایسے سے نہیں ٹوٹتی ایک بات یاد رکھو ابھی میں آپ کو بدن کا جو پاک ہونا ہے ایک دم موٹے انداز میں اس کو سمجھاتا ہوں پیش آپ اگر آپ نے کیے تو آپ مسلمان ہیں اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ حد تل امکان آپ کوشش یہ کرو کہ پیش آپ کے چھیٹے آپ کے کپڑے پہ نہ پڑی آپ تہارت جب کر لیے آپ نے تو مطلب تہارت یعنی استینجہ جب آپ نے کر لیے پیش آپ جب آپ نے کر لیے تو پانی ہے تو اچھی بات ہے اگر پانی نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے ساتھ میں ٹیشو پیپر رکھو آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر ایک نورمل ہے اور اگر نئی ٹیشو پیپر رکھ سکتے تو جو یہ آتا ہے ٹوائلٹ پیپر آتا ہے گول آتا ہے جو ٹوائلٹ پیپر ہر مسلمان نے رکھنا چاہیے وہ آپ کو اگر پانی نہیں ہے تو پیشاب اور اس کے علاوہ جو بڑی ضرورت ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے دونوں چیزوں کے لیے کافی ہے وہ اور اس سے اگر آپ صاف کریں گے تو آپ کی پاکی ہو جائیں گی آپ کو بعد میں پانی سے الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد رکھو پرابلم کیا ہے ہم لوگ رہتے ہیں انڈیا میں ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے اکثر ملکوں میں کسی کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ پانی سے بھی دھوئی جاتی ہے اکثر ملکوں میں پوچنے کا ہی ریواج ہے اکثر ملکوں کے اندر ٹوائلیٹ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں انڈیا میں ہمارے یہاں پر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے تو بہرحال اگر آپ سفر میں بھی ہے تو آپ نے اپنے ساتھ میں ٹوائلیٹ پیپر یا ٹیشو پیپر جب ہے تو آپ جب اگر چھوٹی اس تینجہ پیشاپ کر رہے ہو تو اپنے ساتھ میں کاغس کا ٹکڑا لے لو ٹیشو پیپر کا ٹکڑا لے لو اپنے ساتھ میں ٹوائلیٹ پیپر کا لے لو اور جو پیشاپ کے آخری قطرے ہوتے ہیں اس کو اس کاغس سے آپ سکھا لو جب اچھے طریقے سے سوک جائے پانی سے اگر آپ نے نہیں بھی دھوئی کوئی مسئلہ نہیں آپ کی تارت نہیں ٹوٹی دو چار قطرے اگر مان لو تو آپ کے پیجامے پہ گر بھی گئے تو بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے کپڑے اس سے نہیں ناپاک ہوتے انسان کیسے ناپاک ہوتا ہے اور کپڑا کیسے ناپاک ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مان لو کسی نے صحبت کیا صحبت مطلب جمع کیا سیکشوال ریلیشن بنایا تب اس انسان کے اوپر غسل فرض ہو گیا اب اس کو نھانا پڑھیں گا بغر نہائے کے وہ پاک نہیں ہوں گا اب اس کے لئے نھانا فرض ہے لیکن صرف آپ نے پیش آپ کیا اور آپ نے جو ہے کب کاغس سے اس کو سکھا لیا نھانے کی ضرورت نہیں ہے اب اوضو کر لو پاک ہو گئے آپ پاکی کافی ہے نھانے کی ضرورت کب ہے طہارت کسے توٹنا کہتے ہیں جب آدمی کسی اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کرے جیما کرے اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں فیزیکل ریلیشن بنائیں اس کے بعد ہی وہ ناپاک ہوں گا تب ہی اس کے اوپر غسل فرض ہوگا ایک تو یہ اور دوسرے اگر وہ سویا ہوا ہے اور اس کو نین میں احتیلام ہو گیا احتیلام ہو گیا جس کو ہمارے یہاں پہ نائٹ فیلیر کہتے ہیں ویسا اگر کچھ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاجامے کے اوپر داغ پڑ چکا ہے اب اس میں وہ کب ناپاک ہوں گا اور کپڑے کب ناپاک ہوں گے احتیلام ہو گیا وہ تو ناپاک ہو گیا اب اس کو غسل کرنا پڑے گا اور کپڑوں پر اگر اتنا بڑا داغ ہے اب اس کا جو وزن ہے وہ تین ماشا سے زیادہ یا پھیلاو کے اندر مان لو ایک جو یعنی اتنا بڑا داغ ہے جیسے روپے کا جو سکھا ہوتا ہے اتنا یا اس سے تھوڑا بڑا ہے تو اس صورت کے اندر وہ کپڑے بھی اس کے ناپاک ہو چکے ہیں اب کپڑے بھی اس کو دھونا پڑیں گے تو دیکھو اسلام اتنا سادہ سمپل ہے جو ہمارے یہاں بولتے ہیں وہی میرے کو تہارت نہیں ہے ارے بھئی تہارت ہے تجھے خالی پشاپ کرنے اور اس کو پانی نہیں لینے سے تہارت نہیں ٹوٹتی تہارت ہے تجھے اوضو کر لے تو پاک ہو گیا تو نورمل ہی ہمارے یہاں پر نماز کا وقت ہو جاوے دیکھو اسلام کتنا آسان میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں لیکن اوضو کرنا فرض ہے اور ماشاءاللہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ آپ میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ آپ کو پانی آویلیبل ملے گا پانی کی بوٹلز ہر جگہ پہ بکتی ہے پانی کی بوٹل لے لیجیے اگر کہیں پانی نہیں مل رہا ہے ٹرین میں اگر آپ ہے تو ٹرین کے باتھروم میں جو پانی ہوتا ہے وہ پاک ہے اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اوضو بھی کر سکتے ہیں وہ پاک پانی ہوتا ہے تو آپ نے اوضو کیا قبلہ معلوم کیجئے اب دیکھو آج کا زمانہ کتنا آسان ہو گیا ہر آدمی کے پاس میں جو ہے ماشاءاللہ اسمارٹ فون ہے اسمارٹ فون کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ورلڈ میں کہیں پہ بھی جاؤ آپ آپ کو قبلہ جو ہے ماشاءاللہ وہ بتا دیں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے بھئی میرے پاس نیٹ ہوگا نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ آج کل وہ کم پاس آتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہے بمبئی کے بیچاروں کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے مجھے دس بارہ بھیج کر دیئے تھے وہ یوسف روشن صاحب پھر خیال سے گورے گاؤں یا جوگشوری میں کہی رہتے ہیں ان کی خود کی کمپنی ہے اس کی تو اس کے اندر انہوں نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ جاؤ وہ ایک کتاب دیتے ہیں ساتھ میں پوری دنیا میں میں نے ماشاءاللہ وہ کمپس کے ذریعے سے تھائی لینڈ میں نماز پڑھا ملیشیا میں نماز پڑھا اور میں نے ہانگ کونگ میں نماز پڑھا چائنا میں نماز پڑھا اسی کے اوپر میں نے ساؤتھ کوریا میں نماز پڑھا میں سمجھتا ہوں میں نے جن جن ملکوں میں جا کے نماز پڑھا ہوں جنہوں نے کمپس دیئے تھے ان کے نامیں عمال میں بھی اس کا ثواب جائیں گا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں تو ویسا کمپس اپنے ساتھ میں رکھنے کا اب وہ آپ نے رکھے رکھنے کے بعد میں قبلہ دیکھ لیے نماز پڑھ لیے آپ نے اب آپ سفر میں ہیں اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ آپ کا سفر ہے دیکھو اسلام کتنا آسان ہے اب آپ کو یہاں پہ چار رکعت والی نماز چار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے زہر کی دو رکعتی پڑھئے عصر کی دو پڑھئے عشاء کی بھی دو پڑھئے ساتھ میں وطر کی تین بھی پڑھ لیجئے کتنا آسان ہے اسلام نماز پڑھ لیے آپ نے ما شاء اللہ کہیں پہ بھی ہے آپ دنیا میں وہاں پہ آپ کی نماز ہو گئی اب روزہ کتنا آسان ہے اور روزے کے میڈیکلی کیا کیا فائدے ہیں روزہ ہم کو رکھنا ہے روح کے لیے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُن تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ کے لیے روزہ رکھنا ہے اب ما شاء اللہ روزہ اگر آپ رکھیں گے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے رہی ہے آپ کے باڈی کے اندر سے روزہ آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ خود اپنے اندر چینج محسوس کروں گے سال میں ایک مرتبہ روزہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو کبھی بھی کینسر کی بیماری نئی ہوگی یہ میں نہیں بول رہا ہوں جاپان کے سائنٹیسٹوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اب اس کے بعد میں زکاة اللہ نے آپ پہ فرض فرمائی زکاة کس لیے فرض فرمائی ارے بھائی اس لیے فرض فرمائی ماشاءاللہ آپ پیسے والے ہیں کروڑ پتی ہے اب اگر آپ آپ کے مال کے اندر سے ایک چھوٹا سا حصہ میں سمجھتا ہوں آج پوری دنیا میں جو ٹیکس اصول کیا جاتا ہے اتنا کم ٹیکس کہیں پر بھی نہیں ہوں گا اتنا اتنی کم مقدار آپ دیکھو دنیا میں باقی ملکوں میں جو ٹیکس ہے پانچ پرسنٹ سے کم کئی نہیں ہے اب یو اے سعودی گورنمنٹ نے بھی پانچ پرسنٹ ٹیکس لگا دی ہمارے انڈیا میں تو اٹھائیس پرسنٹ تک تک ہے کتنا بھی ٹیکس بڑا ہوا ہے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اس کی کیٹیگری اسلام جو ہے اس نے کیا کیا آپ کو حکم دیا آپ کی جو آمدنی ہے اس کے اندر سے جو آپ کے پاس میں پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اپنے جو مسائل ہے اس کے بعد میں آپ اس میں سے صرف ڈھائی پرسنٹ کس کے لیے نکالو پہلا حق کس کو کہا آپ کے رشتے داروں کو اچھی بات ہے کیا آپ کروڑ پتی ہے ماشاءاللہ رمضان میں اور دیگر دنوں میں آپ کے گھر میں عیش و آرام چل رہا ہے اور آپ کے ہی سگے رشتے داروں کے گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں تو اسلام نے جو ہے نا اسلام کے اندر جو ہے بیلنس ہے بیلنس مطلب سب کو کیسا ساتھ لے کے چلنے کا تو اس لیے زکاة کو فرض فرمائیں تاکہ آپ اپنے مال کا ایک حصہ نکال کے اپنے رشتے دار ہیں پھر رشتے داروں کے علاوہ جو دینی حقوق ہے کہ بھائی مداریس ہے دین کے کام ہیں اب مداریس پہ اگر ہم اپنا مال نہیں لگائیں گے تو اسلام کی بقع کیسے ہوں گی اسلام کی تعلیمات باقی کیسے رہیں گی اگر مداریس ختم ہو جائیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مال کا ایک حصہ نکال کر ایسے دینی کاموں کے اندر خرچ کریں اس کے بعد میں حج کو فرض فرمایا اب آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا مال آ چکا ہے حج کس لیے آپ مسلمان ہیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا پیت اللہ کے تعمیر کا جس کو پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا کیونکہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز ہے مسلمانوں میں یہ احساس باقی رکھنے کے لیے اور پھر حج کے جو فرائض ہیں وہ اس لیے مسلمان کے لیے فرض کیے گئے تاکہ وہ حج کرے تو اس کے اندر ایک احساس رہے اپنے مرکز سے اس کا تعلق رہے تو حج فرض فرمائے اب حج کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اسلامی معاشرت کی تو اسلام کے سارے احکام کیوں ہے بھائی آپ کو ایک انسان بنانے کے لیے تاکہ دنیا کے اندر ایک انسان اور جانوروں کی جو زندگی ہے اس میں فرق آ سکے اب اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ جیسے پہلے ہی ہم نے بتایا ان کے طریقوں میں کامیابی ہے اب ان کے طریقے پہ آپ کھانا کھا رہے ہو تو جانور کے طریقے میں اور انسان کے طریقے کا فرق آپ کو پتا چلیں گا لائف جی رہے ہو وہ چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دے ہے تو اسلام اتنا سادہ ہے اتنا سمپل ہے اتنا آسان ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ کر کسی بھی شہر میں رہ کر کسی بھی خطے میں رہ کر اگدم آرام سے اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ